موسیقی اسلام علیکم جی کیا حالیں سب ٹھک ٹھاک ہیں حمید کرتا ہوں آپ سب کا رمضان بہت اچھا گزارا ہوگا چش کے ساتھ ساتھ بہت سارے جو دوست ہیں ان کی منٹس سارے تھے کہ ساتھ نکل اور کروم پلیٹنگ کے اوپر بھینا میں ویڈیو بنا کر دیں تو انشاءاللہ آپ آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں نکل اور کروم پلیٹنگ کے اوپر بناوں گا کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بائیک کے پارٹس اس طرح سلانسر ہے ریم ہے بہت سارے ایسے پارٹس اس کے اوپر بہت چمک دارے کے نا پلیٹنگ ہوتی ہے اس کو ہم کروم پلیٹنگ کرتے ہیں اس میں بیسیکلی پھر نکل پلیٹنگ کرتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر پھر ہم کروم پلیٹنگ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس ویڈیو کے میں تین پارٹس کے اندر وائڈ کرلوں گا تاکہ زیادہ لیندھ بڑی نہ ہو فرسٹ پارٹ کے اندر آپ کو میں بتاؤں گا کہ نکل پلیٹنگ کا سلوشن تیار کس طرح کرتے ہیں اگر آپ کمرشل بیمانے پر اپنا شیٹ اپ لگانا چاہتے ہیں بہت سارے دوست یہ ایسی کرتے ہیں سر ہمیں کس طرح پتہ چلے گا ہم نے کتنا بڑا شیٹ اپ لگانا ہے تو انشاءاللہ کمرشل لیول کا شیٹ اپ لگانے کے لیے آپ کو میں انشاءاللہ اس میں بریف کر دوں گا کہ آپ چھوٹے جس طرح بائیکر پارٹس منا رہے ہوتے ہیں یا میکینک صدرات ہوتے ہیں ان کے پاس چھوٹے پارٹس آئے ہوتے ہیں تو اس پر اکرسٹ لگا ہوتا ہے تو پلیٹنگ خود بھی کر سکتے ہیں اپنے چھوٹے سے شیٹ اپ کے اوپر تو انشاءاللہ اس میں میں آپ کو ڈٹیل میں بتا دیتا ہوں تو کیمیکل آپ نے بسکلی بنانا کس طرح ہے کون سا کیمیکل ہم نے کس کمپنی کا کر لیں اور کتنی مقدار میں لیں اور ہم پانی میں کس طرح حل کرنا ہے اور بہت ساری ایسی کیمیکلز ہیں جو خال نہیں ہوتے یا دیر سے حل ہوتے ہیں اس کے بارے میں بتایا جائے گا کہ وہ کس طرح حل کرنے ہیں کچھ کیمیکل تو ایزی لی حل ہو جاتے ہیں پھر کچھ کو ہم نے بائی فورس حل کرنا ہوتا ہے تو سوالے سے آپ کو سوڑی سی ڈٹیل آپ کو بتا دوں گا تو بسک آپ کا کیمیکل سلوشن پرپریشن ہے جب آپ کیمیکل کا سلوشن ایک دفعہ تیار کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کی جو پلیٹنگ ہے وہ کنٹنیوزی ہم اس پر پارٹ پر منتقل کرتے رہتے ہیں تو فرسٹ پارٹ کے اندر ہم آپ کو پہلے نکل پلیٹنگ کا سلوشن بنانا سکھاؤں گا اور اس میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے ایڈیٹیپس کون کون سے اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں جس کو ہم بریٹنرز بھی کہتے ہیں ایڈیٹیپس بھی کہتے ہیں جو ہم اپنی پلیٹنگ کے اندر ڈالتے ہیں اس کے اندر اس میں چمک آ جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اس کی رننگ بہتر ہو جاتی ہے بابلنگ بہتر بہتر مطلب یہ چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے آپ کا جو سلوشن ہوتا ہے اس کو اب اس کے اندر جو کیمیکل ہوں گے وہ آپ کو بتاؤں گا آپ نے کس کمپنی کا کیمیکل ریٹنر لینا ہے اور کتنی کونٹی میں لینا ہے اور کب اس کو سلوشن کے اندر ایڈ کرنا ہے جب سلوشن ایڈ آپ تیار کر لیں گے فردر اس کے بعد آپ نے کتنے ٹائم کے بعد اس کے اوپر آپ نے اپنے جو دیمو یا بیس یا پریکٹس آپ نے کرنی ہے پتا چل جیگا سلوشن آپ کے تیار ہے اس کو تھوڑا سا سٹے بھی کروانا آتا ہے تو فرسٹ پارٹ کے اندر آپ کو نکل پلیٹنگ کا سلوشن بنانا سکھاؤں گا سیکنڈ ویڈیو کے اندر پھر کروم پلیٹنگ کا سلوشن بنانا سکھاؤں گا تھرڈ ویڈیو کے اندر دونوں سلوشن ہے اس پر ٹیسٹ کریں گے کسی ڈمی پیس لے لیں گے کوئی پہلے اس پر نکل پلیٹنگ کریں گے نکل کے بعد کروم پلیٹنگ کریں گے جس طرح آپ نے بائپ کے پارٹ دیکھے ہوتے ہیں جس پر بہت زیادہ چمک ہوتی ہے وہ چمک کس طرح آتی ہے اس کو موزلی کروم پلیٹنگ کہتے ہیں مگر اس کے اندر پہلے نکل پلیٹنگ کرتے ہیں نکل پلیٹنگ جو آپ کے ٹھیکنے سے وہ کم از کم دس سے پندرہ میکرون ہم رکھتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر کروم کی ایک لیئر آتی ہے جو کروم کی لیئر ہوتی بیسیکلی وہ چمک پیدا کرتی جو آپ کا نکل ہوتا ہے یہ ڈھال ہوتا ہے ٹھیک ہے اور نکل کے اندر نکل آنورڈ یوز کرتے ہیں کروم پلیٹنگ اندر کون سا آنورڈ یوز کرتے ہیں کس طرح آنورڈ خود بھی بنا سکتے ہیں اس میں اندر کون کون سے مٹیرل ہوتے ہیں اس کو بھی آپ کو ریٹیل میں بتا دوں گا پلیٹنگ کے جب ویڈیو بنائیں گے پلیٹنگ کے ویڈیو کے اندر آپ کو پلیٹنگ کے لیے کتنا ٹائم رکوائرڈ ہوتا ہے کتنا کرنٹ ہے اپنے دینا ہے پانی کتنا آپ نے گرم کرنا ہے ڈگری کتنی اس کی ہونی چاہیے سلوشن کی آپ کی جو ساری چیزیں پھر آپ کو تینوں سیکشن میں مل جائیں گی تو ابھی ہم نکل پیلے سٹارٹ کرتے ہیں جی نکل پلیٹنگ کا سلوشن تیار کرنا تو اس کے ساتھ چلتے ہیں جی ویڈیو کے طرف یہ جو آپ کو بس مٹیریل نظر آ رہا ہے بیسیکلی یہ نکل انوڈ ہے ٹھیک ہے یہ باہر میں یا پلیٹ شیپ میں اس کو کہہ سکتے ہیں یہ باہر شیپ میں ہمارے پاس ہے تو یہ نکل انوڈ ہے جس کے ذریعے ہم نکل پلیٹنگ کرتے ہیں یہ سب سے اہم ہے مٹیریل اس کے اندر دوسرا ہمارے پاس یہ نکل سلفیٹ ہے یہ ہمارے پاس امپورٹنڈ کوالٹی کا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ کرسٹل شکل میں ہوتا ہے نکل سلفیٹ اب کتنی کونٹیٹی میں جب میں ایک سلوشن آپ کے سامنے تیار کروں گا ساری چیزیں آپ کو سکیل کے اوپر ویٹ بھی کریں گا دکھائیں گے ٹھیک ہے یہ ہے تھا نکل سلفیٹ اب یہ ہمارے پاس ہے جی نکل کلورائیڈ ٹھیک ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ امپورٹنڈ ہمارے پاس بڑھا ہوئے یہ بیسک نکل ہوتے ہیں جو آپ نکل پلیٹنگ میں استعمال کرتے ہیں اور یہ بربسٹیلی کا بورے کیسڈ ہے چلیں جس کے ساتھ سے ہم چلتے ہیں جب ہمارے سلوشن تیار کرتے ہیں اس سے پہلے تو ہم نے نکل سلفیٹ لینا ہے آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے امپورٹنڈ ہمارے پاس پڑھا ہوا ہے آپ کو دکھا دیتا ہوں بڑا یہ کرسل شیپ میں ہوتا ہے اگر آپ کو یہ چاہیے تو یہ بھی آپ کو اویلیپل ہے میں کونٹیکٹ نمبر نیچے دے دوں گا کوئی بھی کیمیکل آپ کو چاہیے تو اس حوالے سے آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس ہوجی نکل سلفیٹ ٹھیک ہے تو ہم ایک سکیل لے لیں گے سکیل کے اوپر اس کا ویٹ کریں گے اور ہم نے جو پانی یا لیڈی رکھا ہوئے میں نے یہ تقریبین پندرہ لیٹر پانی لیا ہوا ہے تو یہ ڈیسٹرڈ واٹر ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے سکیل میں فیلکل سیٹ کر لیتا ہوں زیرو کر کے تو پھر آپ کے سامنے اس کی ہم نے میری منٹ کرنی ہے تو آکے آپ لگر بنانا چاہتا ہے کمرشل بیمانے پر اپنے پاس یہ اتنا ہے کہ ٹینک جتنا میرے پاس ہے اس میں ناٹ بولٹ سوٹے پارٹس اب ایزیلی اگر آپ کوئی مکانک ہوگا رہا ہے بائک مسلی ہوتے ہیں پارٹس مارے یا اگر آپ کوئی کام ہے تو اس پہ آپ ایزیلی نکل کر سکتے ہیں موسیلی جیوری بارے لوگ ہیں وہ بھی پہلے نکل کر لیتے ہیں نکل کے بعد پھر گوڑو گرا کر لیتے ہیں زیادہ اچھا آپ کا رسولٹ آتا ہے یہاں پہ ہم نے جو نکل سلفیٹ ہے اس کا ویڈ کر لیتے ہیں یہ بلکل چھوٹے موتیوں کی طرح آپ کو نظر آئے گا اس طرح کا یہ ہوتا ہے نکل سلفیٹ جو ہوتا ہے مارکیٹ میں اس کا تین ہزار سے پینتیسو کی بیچ میں ریٹ ہو سکتا ہے مطلب اپ ڈیٹ اپ ڈاؤن ہو سکتا ہے یہ تقریبا یہ چل رہا تو فلیکشوشن آ جاتی ہے یہ ریٹ کبھی ڈالر کے ساتھ سے اپ نیچے ہو جاتا ہے یہ تقریبا اس کا ریٹ چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں اور یہ بلکل آسانی سے پانی کے اندر حال ہو جاتا ہے میں وہ بھی کیمیکل بتاؤں گا جو آسانی سے حال نہیں ہوتا اور وہ بھی کیمیکل بتاؤں گا جو ایزیلی حیلہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ابھی ہم اس کو ویٹ کر رہے ہیں جو ویٹ ہو جائے گا پھر آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ کتنا ہم نے نکل سلفیڈ لینا ہے ویٹ مرا ہو گیا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ دو ہزار گرام یعنی دو کلو ہم نے نکلふふیڈ لیا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہمارета فارم نے ایک جار ہے اس کے اندر ہم نے اس میکس کر لیں گے اس کو یہ جی اب ہم نے نکل سلفیڈ دام جو پانی تھا اس کے اندر ہم نے اس کو ڈال دییا ہے اب اس کو اچھی طرح اس کے اندر حال کر لیتے ہیں یہ بلکل آسانی سے پانی کے اندر حال ہو جائے گا بس اس کو آپ نے جیسے ہی ڈالنا اس کو اچھی طرح حالاتے رہنا ہے کچھ ٹائم تک آپ کو یہ اس کے اندر حال ہوتا ہوا نظر آنا شروع یہ جیسے سے حال ہو رہا ہے پانی کا رنگ بلکل سبز ہونا شروع ہو گیا ہے پوشی کرنی ہے کہ آپ کو اپنے کورڈ کرنا ہے سیفٹی پریکاوشنز کو اپنے فالو کرنا ہے کلاب سے پہنے ماسک پہنے اپنے سیفٹی کو سب سے پہلے اپنے مدد نظر رکھنا ہے اگر آپ جہاں پہ بھی رکھ رہے ہیں بچوں کی پہنچتے اس طرح کی کیمیکلز آپ نے میشہ دور رکھنے ہوتے ہیں اور جو آپ بھی اس میں یوز کر رہے ہوتے ہیں برتن وغیرہ سارے تو آپ نے سیپرر رکھنے ہیں کھانے پینے کو اسطبال نہیں کرنے ہیں جب کیمیکل کے لیے چیزیں رکھنی ہیں تو آپ نے سیپرر رکھنی ہیں تو اب دوسرے کیمیکل کی طرف آتی ہیں جی ہمارے پاس نکل کلرائیڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ابھی تک ہم نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں یہ آپ نے جی دیکھ سکتے ہیں جی نکل کلرائیڈ ہے اس طرح کا ہوتا ہے اب اس کا بھی ہم نے ویٹ کر لینا ہے اس کے لیے بھی ہم پھیلیں اس کو سکیل کو زیرو زیرو کر لیتے ہیں اس کے لیے بھی ہمیں تو یہاں پہ ہم نے اس کا ویٹ کر لینا ہے اس کو میں سامنے نکالتا ہوں تو اس کا بھی پراپر اب ویٹ کریں گے یہ دقیقی پر ہم نے سات سو یہاں پہ لے لیا ہے سات سو گرام ٹھیک ہے اور اب اس کو بھی اچھی طرح ہم اس کے اندر حال کر لیتے ہیں کہ بھی ایسی لی پانی کے اندر یہ آپ کے حل ہو جاتا ہے جی جی آپ کو دکھاتا ہوں جیسے اس کو حل کرنے تھوڑا سوڑا اس کو نا دیکھ لیں جو بڑے بڑے پیس سے اس کو توڑ لیتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح آسانی سے حال ہو جائے ایسے تو آپ جب اٹھالنے لگے تو بہتر ہے اس کو آپ میں ساتھ ویڈیو بنا رہا تھا اس لیے پھر میں نے اس کو پہلے توڑا نہیں ایسے اس کو پہلے ہم توڑ لیتے ہیں بری کر لیتے ہیں پھر اس کو ڈال لیتے ہیں آسانی سے اس میں حال ہو جاتا ہے بڑے بڑے جو آپ کے پیسیز ہوتے ہیں اس کو چھوٹا بھی اس میں بنا لیں بھوٹ لیں تھوڑا سا اس کے بعد ڈالیں سوال جب آجاتا ہے ہمارا تیسرا اور مین کیمیکل جس کو وہ کہتے ہیں بوری کیسڈ یہ چیلی کا مرپاس ہوتا ہے یہ پورٹڈ ہے یہ اب ہم نے لینا ہے یہ بلکل بری پورٹر کی طرح ہوتا ہے اس طرح کلپ ہم جتے ہیں کپڑوں کو اسی طرح کے سیم اس کا ٹیکچر ہوتا ہے یہ ہم نے پائنچ سو گرام لیے اب یہ بڑا جو بوری کیسڈ ہے یہ حال نہیں ہوتا اب بہت ٹائم لیتا ہے یہ آپ نے پریشان نہیں ہونا اس کی پھوٹکیاں بھی بن جاتی ہیں سم ٹائم تو اس کو مطلب ٹائم لگتا ہے تین تین چارچر گھنٹے بھی لگ جاتا ہے اب اس کو ایسا ایسا حال کرتے رہیں کرتے رہیں تو یہ پھر ایسا ایسا اس کے اندر حال ہونا شروع جاتا ہے یہ نیچے بھی بیٹھ جاتا ہے ایس کے لئے آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ بوری کیسڈ جو ہوتا ہے ٹائم لے لیتا ہے یہ اتنی جلدی حال نہیں ہوتا ہے اس کو ٹائم دینا پڑے گا اس کو حلانا پڑے گا بار بار یہ جو بڑے بڑے پی سی سے اس کو توڑنا پڑے گا اگر پراپر گلاوز پینے ہوئے ہیں جس کے اندر سے پانی نہیں جارا تو ہاتھوں سے پکڑ کے بھی اب اس کو میش کر سکتے ہیں اس کے اندر حل کر سکتے ہیں پھر اس کو پاس ہلاتے رہیں بار بار تو یہ تقریباً دو سے تین گھنٹے چار گھنٹے لے لیتا ہے آپ اس کو اب سٹے کروالیں کیونکہ جب آپ اس کو حل کریں گے تو اچھی طرح حال نہیں ہوگا اس کو پانی تس گھنٹے پڑا رہنے دے گا پھر دوڑا ہلائیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ ایسا ایسا حال ہو جائے گا آپ پانچ سات گھنٹے کے بعد دیکھیں گے تو یہ اچھی طرح اس کے اندر حال ہو چکا ہوگا یہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ابھی تک اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لاؤین سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیوں کو اس پر محنت ہوتی ہے ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے تو آپ کی طرف سے ایک ریکارڈ ہوتا ہے پیار ہوتا ہے محبت ہوتا ہے یہ ضرور آپ کیا کریں اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کے سبسکرائب نہیں کیا تو بٹن کو پریس کر دیں ایک پیار ہے آپ کی طرف سے ایک طبقی ہے ایک شابہشی ہے وہ آپ دے دیا کریں ضرور اس کو ہم نے ازاد اس کے اندر حل کر لیا اب جستہ ایستہ حلاتے جائیں گے ایسا ایسا اس کو اب اس وقت کے لیے کیمرہ سٹاپ کر کے اس کو ہاتھوں سے میش کروں گا یہ بالکل میں نے میش کیا ہے دیکھیں اب اس کے اندر آجاتے ہیں ایڈیٹیپز جو بریٹنرز ہوتے ہیں میرے پاس زین الیکٹرو پریٹنگ کے پڑے ہوتے ہیں اگر آپ کو وہ چاہیے دیکھوں گے پھر جب آپ مجھ سے ڈیمانڈ کریں گے تو آپ کو پھر بتا دوں گے کتنی کوانٹی میں کون سا اپنے ایڈیٹیپ ڈالنا ہے بتاتا ہے اس لیے کیونکہ بہت ساری کمپنیز کے آپ کو مل جاتے ہیں ہر کمپنی کی اپنی ایک ریشو ہوتی ہے میں آپ کو کوئی بھی ریشو بتا دوں آپ دوسری کمپنی کا لے کے ڈال لیں تو آپ کا گیمیکل نہ خراب ہو جائے اس لیے میں پھر بتاتا نہیں ہو اب ایڈیٹیپ جس کمپنی کا بھی لیں گے ہر کمپنی کے اوپر لیبل لکھا ہوتا ہے کہ ہمارا وان سی سی ڈالنا ہے چھ سی سی میں ہوتا جاتا نا دس بیس زیرو پائنٹ فائی سی سی بھی کچھ ہوتے ہیں کچھ وان سی سی کچھ پانچ سی سی ہمارے پاس زیادہ الیکٹوپیٹنگ کے ہیں موٹرن ہیں ہمارے پاس بھی اچھے والے پڑے ہوئے یہ چار قسم کے ہوتے ہیں مظر اس میں لیبلر بھی ہوگا میک اپ بھی آپ کا ہوگا ٹھیک ہے پھر اینٹی پیٹ بھی ہوگا اس میں مختلف اس کے نام دی جاتے ہیں کچھ کمپنی کوٹس میں دیتی ہیں کچھ نام دیتے ہیں تمہارے پاس اینلیکٹوپیٹنگ کے نام سے کوٹس بھی ہیں ملنہ بھی ہم نے منشن کی یہ ہوتے ہیں اگر آپ کو چاہیے تو وہ بھی ہم سے ہم ریمانڈ کر سکتے ہیں مارکیڈ میں کسی بھی آپ برینڈ کا لے لیں اس کے اوپر منشن ہوتا ہے یہ لازمی یوز کیا کریں اس میں آپ کی شائننگ بھی آتی ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کی کہلنے کے پیٹنگ بھی آپ کی نہیں آتی اس کو کہلنے کے ایفشنسی بھی زیادہ اس کو دھوڑ کرتے ہیں وہ بھی آپ کی اچھی ہو جائے گی پک بھی اچھی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آپ جب مکس کر لیں گے اس کو اچھی طرح ہلا لیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹو پارٹ کے اندر پھر کروم پلیٹنگ کا سلوشن بنانا اس کو انشاءاللہ ملیں گے اپنے ایکسٹ ٹو دی